انسانی حقوق کی عالمی رہنما آسمہ جانگیر کی برسی کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایم اسٹڈیم یونیورسٹی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس سے آسمہ جانگیر کے ساتھ کام کرنے والی ڈچ انسانی حقوق کی کارکنان ماریان لوکاس اور سوزانہ کوسٹر نے خطاب کیا دونوں رہنماوں نے آسمہ جانگیر کے حوصلے اور جلرت کو سراتے ہوئے ان کی مضبط نتائج کی بھرپور حکمت عملی پر روشنی ڈالی جہاں بھی کسی پر ظلم ہوا ہے آسمہ اس کی مدد کو پہنچی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ شخص کی صوبے کا ہے کس جنس کا ہے کس صنف کا ہے جہاں بھی ظلم ہوا ہے اور ہمارے لئے جو لیگیسی آسمہ نے چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظلم کو دیکھیں ہم ظالم کو دیکھیں ہم نسل کو نہ دیکھیں ہم زبان کو نہ دیکھیں اور ہم اٹھ کھڑے ہوں لیگیسی ان کی جو میرے لئے ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کام کو جو میرے وہ ہیں سارے کام جو بہمین رائٹس کے حوالے سے اپنی پرسنل لائف میں کرتی ہوں ان کو میں آگے بڑھا ہوں پرسنلی نہ صرف ایز این عورت بلکہ ایز ایمن بینگ میں ان کو پرسنلی خود آگے بڑھا ہوں ارگنائزیشن آف پروگریسیف پاکستانیز کے سیمنار میں آسمہ جانگیر کے فلسفے جس میں انہوں نے پاکستان کے اہل اختیار کو انگیج کر کے پاکستان کے کمزور اناثر خواتین اور اقلیتوں کے لیے حقوق کے حصول کو ممکن بنایا اس پالیسی کو خاص طور پر مشلرہ قرار دیا گیا خالد حمید فاروقی جیو نیوز ایمسٹرڈیم دی نیدرلینڈز